بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سیمس کچن ریسیپیز آج ہماری کچن میں بن رہی ہے بیف قیمہ میکرونی اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے مایو گارلک ساوس یہ ساوس کے ساتھ بہت ہی مزیقی لگتی ہے آپ اسے ویداؤٹ ساوس بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس کے انگیٹ جنس طرف سب سے پہلے میں اس میں قیمہ کی تیاری کروں گی میں نے یہاں ماشین کا باری فیسا ہوا قیمہ لیا ہے آپ چاہیں تو موٹا قیمہ بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو چکن کا قیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پیپ کا قیمہ یوز کیا ہے میں نے یہاں ہاف کیجئے قیمہ لیا ہے ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے مجھے ٹین عدد میں نے میڈیم سائز ٹیمائٹر لیا تھے اور ان کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا دو عدد میڈیم پیاز لی دی اور اس کو میں اس طرح سے کارت لیا ہے مسالے جو میں نے یہاں پر یوز کیے ہیں اس میں 1 teaspoon پسیوی کالی مرچو کا پاورڈر ہے 1 teaspoon پسیوی لال مرچو کا پاورڈر ہے half teaspoon اس میں کٹیوی لال مرچو لیے میں نے 1 tablespoon اس میں دھنیہ پاورڈر ایٹ کریں گے quarter teaspoon اس میں میں نے حلدی کا لیا ہے 1 teaspoon پسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے اور 1 teaspoon اس میں میں نے نمک لیا ہے آپ چاہیں تو نمک کم یا زیادہ اپنی quantity کے حساب سے کر سکتے ہیں کیچپ لیا ہے میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون مچھلی ساوس لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون اس میں میں نے سویا ساوس لیا ہے سب سے پہلے میں نے پین گرم کر لیا تھا اور اس میں آئل اٹھ کر لیا تھا آئل کو میں یہاں گرم کروں گی اور ساتھ ہی اس میں پیاز اٹھ کر دوں گی پیاز کو مجھے یہاں اتنا فرائی کرنا ہے کہ پیاز کولڈن ہو جائے اچھی طرح سے پیاز کو مجھے یہاں گولڈن براؤن کرنا ہے پیاز میری گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب میں اس میں اٹھ کر دوں گی بیو کا خیمہ اور مکس کر لوں گی اچھی طرح سے نیمہ کو اچھی طرح پیاز اور آئل کے ساتھ میں نے فرائی کر لیا ہے اور میں اس میں اجیک لسن کا پیسٹ اٹھ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی نیمہ مجھے اتنی دیر بھوننا ہے کہ اس کا پانی جو ہے اچھی طرح ڈرائے ہو جائے اس طرح کرنے سے گوشت کے سمیل ختم ہو جاتی ہے موٹر درائے ہو چکا ہے اور اب میں اس میں مسالے اٹھ کر دوں گی مسالے اٹھ کر کے اچھی طرح میں کمے کی بھونائی کر لوں گی کمہ اچھی طرح سے بھون جائے پھر میں اس میں ٹیمارٹر اٹھ کروں گی ٹیمارٹروں کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا اور ٹیماتور کا پیسٹ میں قیمے میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گے یہاں میں اس کی اتنی دیر بنائی کروں گی کہ اوائل سائٹ سے ریلیز ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی میں اس میں Water ایڈ کر دوں گی اور اسے میں اتنی دیر Cook کروں گے کہ پانی ہمارا اچھی طرح سے Dry ہو جائے اور قیمہ بھی ہمارا Cook ہو جائے یہاں میں اسے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور اب میں اسے کور کر کے 20-25 منٹس لو فلم پہ کوک کروں گی جب تک یہ کوک ہو رہا ہے ہم مایو کارلک ساوس تیار کر لیتے ہیں مایو کارلک ساوس کے لیے مائنیز لیا ہے میں نے یہاں 1 کپ 2 ٹیبلی سپونس میں لیا ہے میں نے سرکا 1 ٹیسپونس میں میں نے فریش کرشٹ کارلک لیا ہے ہاف ٹیسپونس میں بلیک پپر اور ہاف ٹیسپون ہی میں نے اس میں نمک لیا ہے یہاں میں ساری چیزیں ایٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے سرکا ایٹ کیا ہے بلیک ٹپر اور نمک میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ساتھ ہی میں اس میں گارلک ایٹ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور یہ میرا تھک سا اچھا سا بیٹر تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے 20 مینٹس ہو چکے ہیں یہاں بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے وارٹر بھی کو ڈرائی ہو گیا ہے اب اس میں ساوسز ایٹ کرنے کی باری ہے میں یہاں اس میں ایٹ کروں گی اب سویا ساوس اور اس میں اب ایٹ کروں گی میں شیلی ساوس اور ساتھ ہی اس میں کیچپ ایٹ کر دیں گے اچھا طرح سے ان کو مکس کر لیں گے اچھا طرح سے ان کو مکس کر لیں گے اچھا طرح سے یہ مکس ہو چکے ہیں ساوسز میں یہ دو عدد شیلی مرچ ہیں میڈیم سائز جن کو میں نے سکوائر کٹ لیا ہے اب میں اس میں قیمم ایٹ کر دوں گی اس کو قیمم میں نے شیلی مرچ ایٹ کر دی ہے اور اس کو اچھا طرح سے مکس کر لیا ہے آپ چاہے تو اس میں چاپ انین بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں اسے پانچ منٹ پلی کور کر دوں گی تاکہ شیلی مرچ بھی اچھا طرح کل جائے پھوڑی کرسپی رکھنی ہمیں زیادہ نہیں کلانی پانچ منٹ بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل سیپرٹ ہو چکا ہے اب اس میں میکرونی آٹ کروں گی میکرونی کو بوائل کرتے ہوئے میں نے ویڈیو نہیں بنائی ہے لیکن میں نے دو پیکٹ میکرونی لی تھی اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا میکرونی بوائل کرنے کا پروسجور سب کو آتا ہے اس لئے وہ میں یہاں نہیں شو کر دی میکرونی کو قیمم میں اچھا طرح سے میں مکس کر لوں گی میکرونی میکرونی یہاں میکرونی اچھا طرح سے میکرونی میکس ہو چکی ہے میکرونی کو بھائل کریں تاکہ میکرونی میں اگر کوئی وارٹر ہے تو وہ اچھا طرح سے ڈرائے ہو جائے اور اسے پانچ منٹ کے لیے میں دم پر پکاؤں گی بہت ہی لو فلیم پر میکرونی ہماری بلکل تیار ہے سوس کے ساتھ بہت سے اپنے چارکھ اس کو کیسے لوگ کی سبمچ ساکتے ہیں سوس کے ساتھ ایٹ کر دیا ہے سلبہ کation میں اعداتımızı کی سپمط بفین اور میں دنیل میں آپ کو خانہ جو سبت کر فکر س顯یم اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر لیجئے گا ملیں گے آپ سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ